پاکستانی پیاس کیسے تیرے ہو بھائی آپ اسی روپے کلو ہے اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو تین ادر ویلاغ ابھی ابھی ہم سبزی منڈے کے باہر کے گیٹ کے سامنے ہیں اور اندر داخل ہونے کے کوشش کر رہے ہیں پر رش بہت زیادہ ہے اور پاکستانی پیاس کے جہنہ ٹرک آگئے ہیں اور سارے کے سارے بڑے ہوئے ہیں بہت سارے پیاس آگئے ہیں منڈی میں اور ماشاءاللہ سے مناسب ریٹ ہے بلکل ہی کم قیمت ہے ان کے آگے چلتے ہیں منڈی میں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ہے ریٹ پاکستانی پیاس کا انڈیا کے پیاس کا مصر کا پیاس کا ترکی کا پیاس کا تو آگے چلتے ہیں یہ سارے پیاس جو ہیں نا ماشاءاللہ سے بہت سارے آگئے ہیں انشاءاللہ اور بھی ریٹ کم ہوں گے امید ہے کہ ریٹ کم ہوں گے پیاس کسیر تعداد میں آگئی ہے اپنی پاکستانی پیاس جو سیلاب کے وجہ سے تباہ ہو چکے تھے وہ ابھی نیا فصل جو آگیا ہے منڈی میں اور بہت سارا آگیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پرائس بلکل کم ہوں گے عوام تو خوش ہوں گے زمیدار پریشان ہوں گے پر یہ ہے کہ ہم یہ عوام کے خوشی چاہیے کیونکہ غریب لوگوں نے اسے کہنا ہے امیر لوگ تو ایسے بھی کہا سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ابھی رشت بہت زیادہ ہے ہم منڈی میں انٹر ہو گئے ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ آگے آڑت میں کیا سین ہے یا ابھی ہم آڑت فیاز اور آلو کے آڑت میں آگئے ہیں رائٹ سائٹ یہ سبزی منڈی ہے جو منی ہول سیل پہ جنہ وہاں پر خرید فروخت ہوتی ہے اور یہاں پر پورا ہول سیل پہ جنہ خرید فروخت ہے یہ کنٹینر جو باہر روڑوں پہ ہوتے ہیں اندر ایک ایک کر کے آ جاتے ہیں پھر یہاں پر اس کی اترائی ہو جاتے ہیں جس میں پیاز اور لسن جو بھی چیزوں ہوتے وہ یہاں پر اس کی اترائی ہوتے ہیں ابھی جو باہر کنٹینر کرے ہیں وہ سارے جو ہیں آلو ساری وہ سارے جو ہیں на وہ پیاس کے ہے اور ابھی ایک ایک کر کے انڈ منڈی میں اندر آ رہے ہیں تو ویور یہاں پر ہمارے کچھ آڑتیوں سے بات ہوئے اور انہوں نے بولا کہ کچھ دنوں میں جینا اور بھی پیاز آ رہے ہیں پاکستانی پیاز اور بھی لگائے گئی ہے وہ جینا ابھی کچھ دنوں میں وہ شروع ہو جائیں گے تو جیسے کہ ٹیماتر کی ریٹ گر گئے ابھی چی روپے چار روپے پانچ روپے کلو بک رہا ہے اسی طرح پیاز بھی جینا اسی قیمت پہ پہنچنے والے ہیں پر کچھ دیر ہے تو انشاءاللہ عوام کے لئے یہ بڑی خبر ہے خوشخبری ہے کیونکہ غریب عوام نے فیاز ہی کانا ہے باقی تو ہر کوئی کچھ بھی لے سکتا ہے پر غریب عوام کے لئے بڑی مشکلات ہیں اس میں گائی کے دور میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ فرائز بیجن نیچے آ جائیں گے اور یہ دیکھ لیجئے کتنے سارے جینا رش ہے اور ہر طرف فیاز ہی فیاز ہے کیونکہ ہم لوگ فیاز اور آلو کی عردت میں ہیں تو یہاں پر اور بھی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئیں گے سوائے آلو اور فیاز کے تو ہم لوگ ابھی اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا کنٹینور وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ باہر سے آئی ہوئے تو ویور یہاں پر ہم ایک آڑت میں آ گئی ہے اور یہ جو سارے فیاز آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ فاکستانی فیاز ہے یہ ماشاءاللہ سے اچھے فیاز ہے اس کے ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کے کلرز بھی سالن وغیرہ میں اچھا ہوتا ہے پر اس کے بوری بوت اور یہ جو سامنے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈیا کی فیاز ہے یہ بھی سائز میں تو بہت اچھے ہے اس کے جو ہے نا کوالٹی بھی اچھے ہے پر اس کا ذائقہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ پاکستانی فیاز ہوتے ہیں تو یہ سارے جو ہے نا آڑت میں پڑے ہوئے ہیں یہ انڈیا کی فیاز ہے اور لیفٹ سائیڈ پر جو ہے نا یہ پاکستانی فیاز ہے تو پاکستانی فیاز کے اتنے بڑے بڑی بوریاں بنائی گئی ہے اور ان کے بڑے سائز کی بوریاں بنا دی گئی ہے آگے چلتے ہیں شاء اللہ سے اپنا پاکستانی فیاز آ گئے ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی بہت سارا پڑا ہوا ہے آگے بھی پڑا ہوا ہے اور یہ ان کی اترائی ہو رہی ہے اور ابھی جو ہے نا یہ کنٹینر آئی ہوئی ہے پر یہ ہے کہ یہ باہر کے فیاز ہے مصر کے اور انڈیا کے اس وجہ سے جانا اب یہ لوگ اس کو جانا اس کو یہ خسارہ ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ان کے ریٹ ہائی تھی تو ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا اب یہ ہے کہ پیاز اپنا شروع ہو گیا پاکستانی فیاز سٹارٹ ہو گیا تو اب اس کو جانا نقصان سے پڑ رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ سارے جانا پاکستانی فیاز آئی ہوئی ہے یا بھی جانا اس کی اترائی ہو رہی ہے ان کے پاس جائے ہوئی ہے یہ سارا جو ہے نا ماشاء اللہ سے یہ پیاز ہے پاکستانی یہ میٹے فیاز ہوتا ہے اس کے سالن وغیرہ زائقہ دار ہوتا ہے مصر کے پیاز سارے لوگ جو نے ریجیکٹ کرتے ہیں اس کے سالن کالا ہو جاتے ہیں یہ مصر کے پیاز پڑے ہوئی ہے ان کے پاس اور ابھی جو ہے نا ان سے پوچھتے ہیں ان سے بھی تھوڑا سانا آئیڈیا لیتے ہیں یہ سارے پیاز پڑے ہوئی ہے یہ مصر کے ہے یہ سامنے والے بھی مصر کے ہے اور یہ جو پڑے ہوئی ہیں یہ انڈیا کے پیاز ہے اور وہ جو سامنے آپ لوگ کے نظر آ رہا ہے یہ ٹرک جو ہے نا یہ پاکستانی پیاز آئی ہوئی ہے ان کے پاس پڑے یہ ایک سو بیس کلو کے ایک بوری ہوتے ہیں اور باقی جو نا یہ من من کی ہے بوری اب جو ریسنٹلی پاکستانی پیاز آ گئی ہے اس کے پرائز جو نا بلکل لو ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو اس طرح جو نا لگ بگ جو نا یہ بیچ رہے ہیں منڈی پہ ہول سیل کی حساب سے اور پھر یہ تقریباً شہر میں آپ لوگ کے ایک سو بیس روپے اس طرح کی حساب سے ملیں گے یہاں پر جو بائی ہیں ان سے بھی ہم نے بات کر دی اس نے ہم یہ بتا دیا کہ ابھی جو پاکستانی پیاز کی یہ ہے کہ یہ اس پر کرایا نہیں ہوتا کرایا ہوتا ہے پر یہ ہے کہ ادھر سن سے آتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ کرایا نہیں ہے تو باقی کنٹینر باہر کڑے ہیں پاکستانی پیاز کی لحاظ سے یہ بہت زیادہ مہنگے پڑ رہا ہے اور پاکستانی پیازہ بھی الحمدللہ سٹارٹ ہو گئے تو امید ہے کہ اور بھی پرائس ان کے لو ہو جائیں گے کچھ دنوں میں تو آگے چلتے ہیں اور بھی آپ لوگ کو لکھاتے ہیں کہ کس طرح سیچویشن ہے یہ آڑت میں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر سارے جو نا ہول سیل کی حساب سے دیتے ہیں تو آگے چلتے ہیں اور آپ لوگ کے دکھاتے ہیں کہ آگے کیا سسٹم ہے اور باہر جو نا آپ لوگوں نے کنٹینر جو ہیں باہر روڈوں پر کڑے تھے کیونکہ منڈی میں جگہ نہیں ہوتے کیونکہ منڈی میں اتنا سپیس نہیں ہے کہ سارے کنٹینر جو نا اندر آ سکی اور یہاں پر سارے کے سارے کی اترائے ہو جائے تو توڑا توڑا آ جاتے ہیں اور ابھی جو تیاز وغیرہ باہر کے آرہے ہیں تو یہ بلکل خسارے میں جا رہے ہیں ان لوگوں کیونکہ اپنا پاکستانی پیس ٹاٹ ہو گیا اور اس کے پرائس بلکل لو ہے تو چلو آگے چلتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ آگے کیا سچوئیشن میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے ماں شکول کے پاس چلتے ہیں تو بھائی کے پاس ہمیں آئے ہیں ان کے پاس بھی جنب پیاس پڑی ہوئے علو بھی پڑا ہوئے تو بھائی آپ پیاس کیسے دے رہے ہو 80 روپے 80 روپے کیلو کیسے دے رہے ہیں اور یہ بھی جنب ان کے پاس مصر کے پیاس پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی نکالنے چاہ رہے ہیں پاکستانی پیاس نہیں ہے آپ کے پاس ہاتھ اب ختم ہو گیا ابھی نیل ہے کیا ہوگے یہ سارے ان کے پاس جنب پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جنب تو یہ رہا ہے جنب ساٹھ روپے کیلو سے دے رہے تو کوئی اسgus روپے کیلو کیسے دے رہے تو کوئی ایک سو ساٹھ کیسے دے رہے تو ڈیلی ڈیلی جنب ان کے ریٹ ہوں بیٹ ہوتے رہتے ہیں بھائی کے پاس ڈیلی بیج ان کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا ہو آج بھی دیکھتے ہیں ان کے پاس پیاس پڑے ہوئے پیچے بھی ماشاءاللہ سے بہت سارے جنرم بھولی پڑے ہوئے ہیں ان کے ان کے ماشاء خوری ہے یہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس آلت میں تو میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا کہ کس طرح سیچویشن ہے یہاں پر یہاں پر جو اپ ڈیٹ چل رہا ہے ان کے بارے میں بھی ریٹ کا آپ لوگ بتاتے ہیں تو پاکستانی پیاس کیسے دے رہے ہو بھائی یہ کیوں مہنگا ہے اس پر رہے ہیں ایک سو tuning ہے اس سو bolt سے آجان آتے ہیں اچھا اس پر آتے ہیں گوادر سے آتے ہیں کرائے ورائے زیادہ اس وجہ سے مہنگیں پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ یق lad تون ہونی بنسبت پاکستانی پیاس مہنگا پڑھ رہا ہے اس وجہ تھا کہ اس پر کسٹم ہوتے ہیں اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں مزدوری کرائے وغیرہрат یہ ساری چیزوں سے اٹھ کر رہے ہیں بہت زیادہ جنس کے پرائز بڑھ جاتی ہے اس طرح مصر کے پیاس بھی اس کا کوئی ذائقہ وغائن ہے وہ نہیں ہوتا اور اس کے اقلال بہت زیادہ اور مہنگے ہیں تو انہوں کو اس میں خسارہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ابھی پاکستانی پیاس سستی ہو گئی ہے اور آ رہے ہیں منڈی میں تو انشاءاللہ اور بھی ویٹ کم ہو جائیں گے پیچنگ کے پاس پیاس پڑے ہوئے پاکستانی پیاس بھی پڑے ہوئے انڈیا مصر کے سارے پیاس ان کے ساتھ یہاں پر پڑے ہوئے پاکستانی پیاس ہیں اور آلو کے ریٹ میں نے آپ لوگ بتا دیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ ماشراللہ میٹے پیاس ہوتے ہیں ساپ سترے پیاس ہوتے ہیں اس کے سالم بھی ضائع قدار ہوتے ہیں تو اور بھی آگے چل کے آپ کو پیاس کی ریٹ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں